موسیقی موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہو سمہرہ سخیر اور دھنک سپ کے سارے رنگ اے پلس کے سنگ میں آپ سب کو کہتی ہوں خوش آمدی جیانو این ویلکم امید کرتی ہوں کہ آج جس طرح کا خوبصورت موسم ہے اسی طرح کا خوبصورت آپ کا موت بھی ہوگا اور جناب ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج مائی کا آخری دن ہے یعنی 31st of May مائی ختم ہونے کو ہے جون سٹارٹ ہونے والا ہے ظاہری سی بات ہے جانتی ہوں وہ لوگ جون میں پیدا ہوئے تھے جن کی سالگیرہ آ رہی ہیں اور جن کی امپورٹن ڈیز آ رہے ہیں جون میں وہ تو خوش ہوں گے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی جون کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 5th of June کو Environment Day منایا جاتا ہے یعنی ماحول کا دن منایا جاتا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جس ارہ میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ محولیاتی آلود کی جو ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے آج سکھا ہی واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ جب میں آ رہی تھی آفس تو میں نے دیکھا ایک چیز میں نے نوٹ کی مجھے لگا کہ آج مجھے آپ سب کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرنی چاہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب ہی جب کچھ نہ کچھ چھوٹی سے اپنی contribution ڈالتے ہیں کوئی اچھی بات کہے کے تو وہ کوئی نہ کوئی ضرور سن لیتا ہے اب جیسے کہ جون کے مہینے میں بچوں کو چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں اور پیرنس پہ ایک دباؤ بھی آ جاتا ہے بچوں کو سنبھالنے کا تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہم اپنے ماحول کو الودکی سے پاک کیسے بنا سکتے ہیں ہم اپنے ماحول کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہی ماحول جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آگے آنے والی نسلوں تک ہم نے صاف سترہ چیک انوائیمنٹ ہے وہ کس طرح سے دینا ہے سپسیفیکلی جب راستے میں میں آ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے راستے میں اکہ دکہ درخت ہے یعنی درخت بہت کم رہ چکے ہیں اور اس بارے میں ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں درخت جو ہے بہت بار کہا جاتا ہے کہ اتنے درخت لگ گئے اتنے درخت لگ گئے لیکن حقیقتا ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا تو میرے خیال میں اس ویکیشنز میں آپ اپنے بچوں کو یہ گائیڈ کیجئے کہ درخت جو ہیں وہ اکسیجن مہیا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو خوبصورت موسم اس وقت ہوا ہے یہ ایسے ہی رہے اور گرمیاں کم ہو تو درخت زیادہ سے زیادہ لگائے اپنے ماحول کو خوبصورت بنائے اور بچوں میں بچوں کے لیے آپ ویکیشنز میں یہ آپ کر لیجئے کہ آپ نے درخت لگانے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک اصول بنا لیجئے کمیونٹی میں جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں کہ وہاں بچوں کو آپ فیسیلیٹیز دیں آپ انہیں سہلیات میسر کریں کہ بچہ آپ نے یہ جو ہے آپ کو جب ویکیشنز ہوں گی تو اس کی ڈیوٹی ہے درخت لگانا بندہ پودے لگانا اس طرح سے کرنا تو وہ بچے جو ہیں وہ خود بہ خود اس چیز سے آگاہ ہوتے ہیں اور یقین کیجئے یہ ایک بہت ہی حسین عمر ہے ایک بہت خوشائن بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ سے ٹرین کر رہے ہیں اچھا بچوں کی اتنی بات ہو رہی ہے تو مجھے ابھی جو ہے وہ اپنا بچپنا بھی یاد آ گیا کیونکہ آج ہم بچوں کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کی جو ویکیشنز ہیں ہم ان کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں جب چھتیاں ہو جاتی ہیں تو بچے زیادہ تن کرتے ہیں کیونکہ جب چھتیاں نہیں ہوتی تو بچوں کو آرام سے سکول بھیجا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بچہ سکول چلا گیا اس کے بعد جب وہ واپس آئے گا تو مجھے اس کو سمحالنا ہے ماؤں کی جو اماؤں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کافی بڑھ جاتی ہیں تو مجھے یاد ہے کہ when I was in the school تو سب سے جو خوشی کی بات ہوتی تھی ویکیشنز میں وہ یہ ہوتی تھی کہ بھائی ویکیشنز میں ہمیں جو ہے وہ اپنے نانوں کے گھر جانا ہے چھتیاں منانے جانا ہے یونکہ جب سکول ہوتے تھے تو ہم نہیں جا پاتے تھے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے نہیں مل پاتے تھے امید کرتے ہوں کہ آپ نے بھی اپنے بچوں کے لئے ویکیشن پلان کیے ہوں گے کہ اچھا کوئی نانوں گھر جا رہا ہے کوئی جو ہے وہ نورڈن ایریاز جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پاکستان کے ہریٹیج سے ان کو متعارف کروائیں انہیں بتائیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے آپ یقین کیجئے جب آپ نورڈن ایریاز میں جاتے ہوں تو آپ سوزیلنڈ کو بھول جاتے ہو آپ باہر کی کنٹریز کو بھول جاتے ہو اور ہمارے ملک میں آپ اگر دیکھئے تو اتنا خوبصورت ملک ہے اتنا پیارا ملک ہے کہ باہر کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ ہم تو یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں یہ تو مجھے میرے ملک سے بھی اچھا لگا ہے تو جب ان کو ہمارا ملک اتنا پیارا لگ سکتا ہے تو ہمارے بچوں کو تو کیوں ہم اس چیز سے آگاہ کیوں نہیں کرواتے میں نے ابھی تک نورڈن ایریاز کی جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیکھے لیکن آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ نورڈن ایریاز ضرور گھومانا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ملک سے بھی متعارف کر رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں لاہور میں پنجاب میں دیکھ لیں تو اتنی زیادہ جگہ ہیں ہم بادشاہی مسجد کو دیکھ لیجے ایک پورا ہیریٹیج ہے ہم بہت رچ کنٹری ہیں ہمارا جو کلچر ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت رچ ہے ہم لوگ اس لئے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی تھوڑا سکھانا چاہیے کہ اپنے کلچر سے آپ کے جو جڑے ہیں مضبوط ہونی چاہیے آپ کی روٹس جو ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے اور اب میں تھوڑا سا اپنے بچپنے کے بارے بھی بتاؤں گی ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے زیادہ پرانی بات نہیں ہے لیکن سٹل مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ایکسٹر کرکل ایکٹووٹیز ہوتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی فر ایکزامپل جب ہم سکولز میں بھی ہوا کرتے تھے چپن چپائی برف پانی اور بڑی ایسے گیمز ہوتی تھی جو ہم کھیلتے تھے اور آج کل کے بچوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ بات جو ہے مجھے تھوڑی سی نظر آئی ہے کہ ہم تیکنولوجی ایک اچھی بات ہے بہت ایک ہوشائی نامر ہے کیونکہ جب آپ تیکنولوجی سے بچوں کو متعارف کرواتے ہیں اور یہ ضرورت بھی ہے آج کل کے موشترے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ورلڈ وائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تیکنولوجی سے بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں آج کل تو آپ کی ہر چیز مستفید ہو رہے ہیں وہ فنگر ٹیپس پہ ہے آپ کے فون پہ ہے آپ بچوں کو ضرور متعارف کروائیے لیکن ایک حد تک ہم کیا کرتے ہیں میں نے خود اپنے بھتیجو اور بھانجیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی تین سال کے عمر میں ٹابز انہوں نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو بہت خوبی پتھا ہوتا ہے کہ انہیں کون سے کارٹونز رہے ہیں یوٹیوب کیسے کھولنا ہے کسی کو کھول کرنی ہے اممہ یا اببہ کو فون کرنا ہے تو کیسے انہیں فون کرنا ہے یہ تھوڑی سی ایک ایسی بات جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچوں کو موبائل کس عمر میں دیا جائے ون آئی وز ینگ مجھے تب فون ملا تھا جب میرے میٹرک میں اچھے ریزلس آئے تھے اور بچوں کو لالچ بھی دیا جاتا ہے بتا رہے ہو اور بچپن سے ہی اس چیز کو بچوں کے اندر ڈالنا چاہیے کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کمپیٹیشن کرنا پڑتا ہے ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ مقابلہ کرنے کی جو صفت ہے بچوں میں یہ بچپن سے ہی لانی چاہیے یہ سکول سے ہی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کیونکہ سب سے بڑا خوف ایک بچے کو جو ہوتا ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آکے اپنی بات کہنے کا ہوتا ہے سٹیج فیر ہوتا ہے اور ہم بہت اس کے بارے میں سپیچز بھی سنتے ہیں ہم بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں اپنا وہ خوف کم کرنے کے لیے اچھا میں اس موٹیویشنل سپیکر کو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں اس در کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں میں بچپن سے ہی انہیں وہ confidence دیجئے انہیں وہ اعتماد دیجئے جو وہ اپنے آپ پہ کرتے ہیں تو اعتماد تو ہم بچوں پہ بھی کرتے ہیں ان کو اعتماد دینا بھی چاہیے لیکن یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم چھوٹے بچے جو بیبیز ہوتے ہیں جو نیو بون بیبیز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم آج ایک سپیشل سیگمنٹ لائے ہیں تاکہ ان کی کیر کیسے کی جائے ان کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے ہمارے پاس ایک برینڈ ہے اس کے متعلق بھی گفتکو کریں گے اور ویکیشنز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ویکیشنز کو اور کس طرح سے utilize کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن ابھی وقت دعا جاتا ہے چھوڑی سے بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس میں بات کریں گے نیکس آن ڈائپ ایڈ کیر کریم جو بی بی کی نازت سکن کو ریش سے بچائیں تاکہ وہ نیند میں بھی مسکراتا جائیں نیکس آن فیل گوڈ موسیقی موسیقی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے بچوں کے بارے میں کیونکہ جو چھوٹے بچوں ہوتے ان کی سکن بہت سنسٹیف ہوتے اور ان کا خیال بھی ایکسٹرہ رکھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں جیسے کہ آپ میرے ارگت دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ پڑی میاں میں آپ کو بتاتی شلوں کہ آج ہم ان سبھی پروڈکٹس کے بارے میں بات کریں گے اور ان پروڈکٹس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھا ڈیریکٹر اور سیو ایماران احمد صاحب سلام علیکم سر جیو علیکم سلام کیسے ہیں سر آپ جی اللہ ماشاءاللہ سے سر میں آپ کی ابھی پروڈکٹس کو دیکھ رہی تھی اور خود میرا جو بتیجہ ہے اس لیکھ اب بی بی تو میں اس کے لیے خود اس کی جو مماں ہیں وہ جاتی ہیں اور نیکسون تو ہم نے یوز کیا ہوئے تو میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ نیکسون بچوں کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے اور اس کی جرنی جو تھی وہ کسا سے سٹارٹ ہوئی اور اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے لیکن بعد میں دیکھیں سب سے پہلے میں جرنی کے بارے میں نے اپنا کیریئر جو سٹارٹ کیا وہ بیک ان 1999 تھا ہم 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 ستارٹڈ مائی کیریئر ایز ای ریٹیلر ماشاءاللہ تو ایک کسیمیٹک ریٹیل شاپ سے ستارٹڈ مائی کیریئر اور اس کے بعد ہم لوگ دسٹریبوشن کے بیزنس میں گئے اور پر پر پیوم کی دسٹریبوشن کرتے رہے میں اور میرے ینگر برادر بھائی تھی ہم دونوں ملکے یہ ماشاءاللہ دسٹریبوشن اور پھر اس کے باد آگے بڑھتے گئے پھر پاکستان کی دسٹریبوشن پر ایمپورٹ کے بزنسز کیا جی جی تو الحمدلللہ ابھی 2013 سے ہم نے نیکسون برینڈ کو جو ہے وہ لانچ کیا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے بڑا سرگل کا ٹائم رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے کامی ابھی ماشاءاللہ سی سو مجھے یونیک سیلنگ پوائنٹ بتائیے نیکسون کا کہ کیسے آپ نے اس کو جو ہے اس طرح کا بنایا کے آپ پر کمپاٹیٹرز جو ہے وہ تھوڑا سا جیلوس ہوتے دیکھیں ہمارا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ان پرادرز کو لے کے وہ سب سے پہلے قوالیٹی سٹینڈرز دیکل جو ہمارے قوالیٹی سٹینڈرز ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ISO کے سیٹیفائیڈ پوالیٹی سٹینڈرز ہم لوگ وہ مینٹین کرتے ہیں پھر ہم حلال سیٹیفیکیشن پھر پاکیسان کی جو باڈیز جس میں پی ایس کیو سیے ہے تو ان تمام سٹینڈیفیکیٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ ہم نے ان کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ قوالیٹی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں جو پروڈکٹ ہم ڈویلپ کرتے ہیں اس کے اوپر جو کلیمز ہیں وہ اقارڈنگ ٹو دیٹ کلیمز وہ پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کرتا ہے جس کی ویسے کنزیومر کا اعتمال بڑھتا ہے جب ہی کوئی کنزیومر لیتا ہے تو جو اس کے پروڈکٹ کے کلیمز ہیں وہ اس کے اقارڈنگل جو پروڈکٹ کو پاتا ہے اور اس کو مزا آتا ہے کہ میں نے جو پروڈکٹ کریدا اس نے اپنے پیسے پورے کیا یا ویلیو فور منی ہے تو دیکھ ایک اچھا ہمیں مجھے یہ بتایا کہ ابھی تک کسٹمر سے کیا مین کنسرنز ہوتے ہیں اور ان کنسرنز کو آپ نے کیسے حل کیا ہے دیکھیں کسٹمر کا جو کنسرن ہے وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے تو ہم لوگ جب پروڈکٹ ڈویلپ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کنزیومر کے کنسرنز کو سامنے رکھتے ہیں کہ فر ایکزیمپل اگر میں بی بی کلون کی بات کروں تو بی بی کلون میں جتنے بھی ہمارے ہاں پروڈیومز آتے تھے کلونز آتے تھے وہ سارے امپورڈڈ ہوتے تھے اور اس میں زیادہ تر فروٹی فرگرنسز ہوتی تھی ہمارے ہاں فروٹی فرگرنسز پسند نہیں کی جاتی اور انٹرنیشنلی فروٹی فرگرنسز زیادہ پسند کی جاتی تو اس لئے ہم نے یہاں کے کنسیومر کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کو ڈیویلپ کیا اور اس پر ہمیں بہت ٹائم لگا اور جو ہمارے بی 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 کلون کی فرگرنسز ہیں میرے خیال سے کم از کم مجھے تین سال لگے ان فرگرنسز کو لگ کرنے میں اور ہمارے ساتھ جو ان کے پر فیومز ہیں وہ ہم لوگ یورپین کمپنی سے امپورٹ کرتے ہیں which is ویڈی سیف فور بی 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 کہ اگر بچہ اس کو تین چار مہینے کا بچہ بھی لگاتا ہے اور پانچ شے گھنٹے تک بھی وہ فرگرنسز اس کے اس مل کر رہا ہے تو اس کو کوئی پوللوں اس سے نہیں ہوتا that's really amazing ماشاءاللہ سے تو میں دیلیچ کے بارے میں بھی جانا چاہوں گی کہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا اور نیکسون اور یہ کیا ایک ہے یا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ان کی قوالٹی میں دیکھیں قوالٹی اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہے وہ ہمارا は مینلی فوکس ہے اس پڑک ہیں میں 그럴 ook ایڈلڽ کو vicinity لے کر قوالٹ کھا اور بے پھول ر و title فرنٹ ہے پھولیٹی شخص حلات کے پھولئٹی پھولیٹی کریم عکست چیٹر پھولیٹی پھولے coسی پھولے کشتر آغاز افرد ہمارے پاس اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور میں خود اس میں ہمارے پر بہت کام کرتے ہیں تو ہم لوگ قوالیٹی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں بلکل ایسا ہے سر اور ریسرچ انڈیویلپمنٹ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اچھا میں نیکسون کے بارے میں اور بھی جانا چاہوں گی آپ سے کہ بچوں کے لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سکن بہت سنسٹیف ہوتی ہے تو آپ مجھے یہ بتایا کہ جب بچوں کے سکنی سنسٹیف ہوتی ہے تو فر ایگزمپل جب کریم ہم یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے اس ایمپورٹن کہ ہم جب اس کو ڈائپر پہناتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس کو پروپرڈی کریم لگا کے ساف کر کے اس ایمپورٹن اس ایمپورٹن کہ آپ ایک بیریر کریٹ کریں بلکل بیٹوین ڈائپر اور بیبی سکن اس ایمپورٹن کہ آپ اس کو ڈائپر ہامفول ہوتے ہیں بازتا ہے کیونکہ ڈائپر جتنا مرضی اچھا ہو جب وہ سکن کے ساتھ و دیکھان کرب میں صغراتے ہیں وہ بعد سے تاری بنیاد لكل کپ ہوتے آپ پہنچتے ہیں تو بوتی ہے یہاں صchanging اس وقت بسکن ہے بچوں کو ہوتے ڈائپر آشان بام کرد راکو بات 언제 ہوتے ہیں لیکن actually we have introduced diaper care cream جی جی وہ یہ ہے بالکل وہ یہ ہے I think if my camera can show this diaper care cream یہ کیم جو ہے یہ بچے کو ہر ڈائپر چینج کے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ بچے کو ریشز آئیں نہیں ٹھیک ہے اسے ریشز آئیں گے اور اگر آئے بھی ہوں گے تو یہ ہیل کرے گا انشاءال یہ ہیل کر دیتا ہے that's really amazing تو سر آپ کی جو پروڈیکٹس ہیں وہ easily available ہیں آپ کی کوئی ہم کوئی سپیسیفک جگہ آپ کی دیکھیں الحمدللہ اس وقت ہماری اویلیبیٹی بہت اچھے لیول پہ ہے تمام سوپر مارکیٹ پہ اور جو میڈیم سکیل کی المٹس ہیں یا مارکیٹس ہیں ان بے پی آویلیبیل ہے پسمنٹک شاپ پہ بھی اور آج کل آن لائن کا دور ہے تو ہم لوگ آن لائن بہت اچھی پریزن سے ہماری اپنی ویب سائیتز ہیں اور دراز پہ کنزیمر کو ریچ آوٹ کرنا ہمیں یہ بلکل مشکل ہے بیلی امیزنگ تو سر مجھے یہ بتائیے کہ اب ماشاءاللہ سے آپ اتنی اچھی والیٹی جو ہے وہ ڈلیور کرے تو آپ کی جو امپلوئیز ہیں آپ انہیں کس طرح سے باکتیار بناتے ہیں اور انہیں کس طرح سے سیٹسوائی کرتے ہیں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر کمپنی کو ایگریٹ بنانے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹیم کو ای گریڈ بنانا ہے تو ٹیم کو ای گریڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کی لیمٹس کو ایکسپینڈ کریں اور ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دیں تو اس کے لیے ہم لوگ ٹریننگز کرتے رہتے ہیں جیسے پرڈکٹیوٹی ہے ٹائم مینجمنٹ ہے اور رسین میکنگ ہے ڈیلیگیشن ہے اس طرح کی ٹریننگز ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں جیسے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ہوتی ہے دوسری اہم چیز ہے وہ ہے کہ ان کو ایک ازادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام کریں اور ان کو اگر انٹینشنل مستیکس کرتے ہیں تو وہی ویلکم دم کہ ہم ان کو کوئی پابندی نہیں لگاتے کہ آپ گلتی نہیں کریں گے you can do the mistakes but انٹینشنل اور اگر آپ آگے بڑھتے ہوئے تو دیفینیٹلی گلتیوں سے ہی بہترینیسان تو خطا کا پتلا ہے اور جیسے کہ ابھی آپ نے خود بتایا کہ آپ نے جو اپنا کام ہے وہ ایک ریٹیل شاپ سے سٹارٹ کیا آئی ویڈ سجیست کہ آپ تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی گائیڈ کیجئے کہ جو اب اپنا بیسنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرپنورشپ کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں مزید آپ سے جانا چاہوں گی کیونکہ جب آپ نے کام سٹارٹ کیا آپ اکیلے تھے لیکن اس کے بعد اب اپنے امپلوئیس کو لے کے آئے ہیں تو امپلوئیس کی کیا ویلیوز آپ نے جو ہیں وہ بنائی ہیں اپنی ایک کمپنی میں کیونکہ وہ اتنے خوشیات سے کیونکہ میں ابھی کچھ امپلوئیس سے آپ کے ملی بھی ہوں اندر ویڈ ہاپیز تکہیں امپلوئیس کو ریٹین کرنا یہ کسی بھی کامیاب انٹرپنیور کی پہلی جو ہے وہ اچھیومنٹ ہوتی برکل ایسا تو اس میں میں جو ویلیوز مینٹین کرتا ہوں وہ ہے کہ ان کو ارننگس ٹائم پہ ملنی چاہیے اور ریزنیول ملنی چاہیے دوسرا ان کو لرننگس ملنی چاہیے ایک اچھا کلچر ملنا چاہیے سیلف ریسپیکٹ ملنا چاہیے تو کبھی بھی امپلوئیس آپ کو مایوس نہیں کرتے اگر آپ یہ تین چار چیزیں ان کو اچھے سے دے رہی ہیں کہ جب وہ امپلوئی آپ کے پاس آیا تھا اور چھے ماہ بعد سال بعد وہ اپنی سکیلز میں بھی فرق تیکھتا ہے اپنی ارننگس میں بھی فرق تیکھتا ہے اور اس کو ایک ہلتی کلچر بھی ملا ہو ہے تو وہیے ہی ویلیوز ملنا چاہیے امیزنگ ایک ہلتی کلچر ملا ہو ہے آپ اس کو ویلیوز دے رہے ہیں تو وہ کیوں چھوڑے گا اچھا سر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جانا چاہوں گی یہ کچھ فرگرسیس بھی ہیں ای تنک بوڈی مست ہیں جی جی بوڈی مست ہیں آیاں نکنفیکس وہ پوڈی مستینس بھی ہمارا ہے اچھا تم اس بارے میں جانا چاہوں گی کہ پرائسس جو ہے سب سے بڑی بات آتی ہے کہ بھائی پرائسس وہ فرینلی ہونے چاہیے تو میں نیکسون کے بارے میں بھی جانا چاہوں گی ودیلیش کے بارے میں بھی جانا چاہوں گی کہ پرائسس جو ہے کیا وہ کسٹ افیکٹیو ہیں ہم لوگ کافی پروجرکس ایسے بنا رہا ہیں جو on-line بکھرہ ہیں وقریب البلات کنگام到 RCM پر کاس MUڑا معلول سے بتیانے والا مرمات بطل رکوی وی شود کے لئے ڈلی ما روrellہ پین سکتا ہے ہم لے پرشترط کرنے والی introduce کیا solidUN art سکتا ہے حمار dele پاکستانی اسٹرم جیسے ہم کوئی مالز دیکھتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں پیکجیز کی تو وہاں بھی کوئی ہے شاپس جی جی پیکجیز امپوریوم میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیر فور ملتا ہے تو کیر فور میں ہمارے پروڈکٹس اویلیبل ہیں سی اس دی میں اویلیبل ہیں میٹرو میں اویلیبل ہیں اسی طرح کراچی کی چین چین سٹورز ہیں چیز اپ ہے چیز ویلیو ہے چیز دپارٹمنٹل ہے اس طرح کی اسی طرح اویلیبل ہیں اسلام آباد کی Lahore میں ہلپاتے ہیں اس طرح اور جیسے اویلیبل ہیں اگر ہم گاہوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پروڈکٹس ہیں 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 ماشااللہ یہ بہت اچھی بات ہے تو میں یہاں پہ دلش میں کچھ ایسی پروڈکٹس دیکھ رہی ہوں جو بہت مزے کیا اور ہیلدی ہیں یعنی آپ نے انوارمنٹ فرینلی بنایا ہے کوئلنگ کریسٹل اس کے بارے موچہ بڑا سا بتائے گا مینٹ اس میں جو ہے وہ یوز کیا گیا وچہ کوئیت ریفریشنگ یہ بہت ریفریشنگ ہے اور مینٹ جو ہے وہ آپ کو گرمیوں میں دیفنیٹلی آپ کی سکن کو ایک کوئلنگ افکت دیتا ہے جو سکن برن ہوتی ہے خواتین کی یا مردوں کی تو سکن برن ہوتا ہے وہ سکن برن کو ریڈیوز کرنے کے لیے آپ یہ فیس واش کرتے ہیں اس کے اندر مینٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر وائٹیمن بیٹس ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں اور پھر آپ کی سکن کو اچھے سے ساپ کرنے کے لیے اس میں ایک مینر اینڈیٹس ہم لوگ ڈالتے ہیں جس سے سکن کی واش اچھا ہوتا ہے اور آپ کو ایک 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 ایسفولیٹنگ جو ہے وہ ایفیکٹ بھی ملتا ہے ایسفولیٹنگ کیونکہ گرمیوں میں سپسیفکلی سن برن بہت ہو جاتا ہے اور ہم بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نے برینٹس کی بات کر لیے تو مجھے آپ نے بتا دے ٹونٹی ترٹین میں آپ نے اسٹیبلشٹ کیا لیکن میں اس کے بارے میں جانا چاہوں گے کہ دیلش رو ہے وہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کیا یہ بھی اور پورے پاکستان میں اپیلیبل ہے نیکسون کی طرح جی آلماسٹ نیکسون کی ایج چوکے زیادہ ہے اور وہ ہم نے 2019 میں سٹارٹ گیا تو تھوڑا سا دیفرنس ہے ان کی ایویلیبلیٹی کا تو آج ساہ سا آگلے آنے والے سالوں میں اس کی ایویلیبلیٹی بھی بہت اچھی ہو جائی انشاءاللہ انشاءاللہ سر تو سب سے بڑی بات جو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک ہو رہا ہے جب ایک برینڈ پاکستان میں شروع کیا جاتا ہے تو دیفرنیٹل ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے تو کتنا مشکل تھا آپ کے لئے اپنے برینڈ کو اسٹیبلش کرنا دیکھیں پاکستان میں بہت ساری اپورچونٹیز بھی ہیں اور بہت سارے پرابلمز بھی ہیں تو میں نے ہمیشہ اپورچونٹی ایڈیا کو زیادہ ایکسپلوڈ کیا اور پرابلمز کو کوپ اپ کرنے کی پوشش کی تو برینڈ کھڑا کرنا یہ واقعی ایک بہت ہی ٹاپ اور مشکل جرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی مشکلات آتی رہیں وہ ہم لوگ سب اس کو کوپ اپ کرتے رہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سے تو آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا آخر پر ایک میسیج دینا چاہیں گے اور ان لوگوں کو بھی میسیج کیا دینا چاہیں گے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنا برینڈ کھولنا چاہتے ہیں دیکھیں میں انٹرپرنیورز کے لیے تو یہی کہوں گا کہ ٹرانسپرینسی جو ہے وہ بہت پے بیک کرتی ہے ہمارے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ کاروباری آدمی جو ہے وہ بڑا ہوشیار اور چلاک ہوتا ہے ایسا یہ بالکل غلط بات ہے آپ جتنا ٹرانسپرینٹ ہیں جتنا سافگو ہیں اتنا آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اتنی آپ کو پاس اپرچونٹی سے ہاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میتھ ہے جس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری چیز ہے کہ انٹرپرنیورز آپ جو نیو انٹرپرنیورز آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیسہ بنانے کے لیے آرہے ہیں تو دیکل سر بہت خوبصورت بات کیا آپ نے کہ اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ اچیو نہیں کر پائیں اور اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی بہت شکریہ سر اور اب ہم یہاں لیں گے چھوٹی سے بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو کش مزید گفتگو آپ سے کریں گے اور بچوں کے بارے میں مزید بات کریں گے اور ویکیشن کے بارے میں بات کریں گے نیکس آن ڈائپ ایڈ کیر کریم جو بے بی کی نازک سکن کو ریش سے بچائیں تاکہ وہ نیند میں بھی مسکراتا جائیں نیکس آن فیل گوڈ موسیقی 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 چونکہ ہم بات کر رہے تھے بچوں کے بارے میں لیکن اب سوچا جائے تو بہت ساری ایسی گفتگو بھی ہوتی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں روز مرہ ایک کام جو ہے وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے کپڑے کون سے پہنے آج اور خواتین کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کلرز کو دیکھتے ہیں اور جو موسم چینج ہو رہا ہو اور سپسیفکلی گرمیاں ہو تب تھوڑی پریشانی ہو جاتے کہ بھائی کون سا کلر کمبینیشن جو ہے وہ کس کے ساتھ صحیح جائے گا تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے اور ہمیں گائید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ رزوال تو ہم بلاتے ہیں ان کو اسلام علیکم بہت خوبصورت کلر پہنا ہوئے آپ نے سارا آج موسم کتنا پیارا ہے اور بہت خوبصورت موسم ہے بہت خوبصورت موسم ہے اچھا سائرہ مجھے بتائیے آپ ماشاء اللہ آج بھی میں نے سارا کہی ڈریس پہنا ہوئے سارا ٹالی ہے بہت بھی خوبصورت برین برین کری اور آج مجھے سائرہ نے کہا کہ بھائی سمہرا ہمیں بات کرنی چاہیے سمرز پہ کیونکہ سمرز جو رہتے ہیں کبھی بھائی سودhoe بھائی ریفریشنک ہوتے ہیں جیسے کہ آج ہمیں بہت پیاراں سے پہنا ہوئے اور بہت ملن ہے یہ س ٹائل تو میں جانا چاہوں گے سارا سے کیونکہ سارا جو بہت سارے ہمارے لئے کپڑے بھی لائن ہے بہت ساری ہمارے لئے لئے کلیکشن لائن ہے جس کو دیکھ کے آپ کا دل چاہے گا کہ میں بھی لے لو چاہے گا پر بھی لے لو فلا بھی لے لو تو سیرا مجھے توڑا سا guide کیجئے گا کلرز کے بارے میں کچھ ڈاک بھی دیکھ رہی ہوں میں یہاں پہ کچھ ڈاک بھی ہے سو اوڈیو اوکے دس از ویکیشن ویر اور آپ اس کو اس کو ریزورٹ ویر بھی کہہ سکتے ہیں آج کل جیسے ابھی ویکیشن کا سیزن آنے والا ہے لوگ نوردن ایریاز میں جاتے ہیں ہیلی ایریاز جاتے ہیں اور ایون ابرار جاتے ہیں تو سی سائید اور اس پہ نا یہ سب کلرز بہت چل رہا ہے فلیر کے ساتھ ڈریسز ہوتے ہیں فلوی فلوی سابرک ہوتا ہے بہت ایری بھی ہے پھر کچھ تھوڑا سی ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ سی بیوریفل باغ جی and now we have introduced the matching bags with our prints ٹھیک ہے یہ سارے lovely prints ہیں دیکھیں اس میں butterfly motive ہے تو اس کے ساتھ neckline پہ تھوڑا سا cuts کے ساتھ یہاں پہ sleeves میں بھی تھوڑا سا cut ہے تو this is like modest dresses جو لوگوں کو vacation wear میں چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ otherwise if you look تو پہ کب sometime بہت deep necks کے آجاتے ہیں western agar brands میں آپ دیکھیں تو we specifically made sure کہ پاکستانیوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے modest vacation wear بنایا جائے جو وہ پہن سکیں گے یہ بھی اس کے ساتھ matching clutch بھی ہے اور this is a very tropical print جو ہے نا اس کے leaves رہے ہیں it's amazing the color is so amazing اور اس کے cuts میں بھی ہم نے تھوڑا سا یہ ہاں مجھے کٹ بڑا اچھا لگ ہے style بڑا نیو سا ہے اور بہت اچھا ہے یہ اور مجھے سارا کی یہی بات بہت پرسند ہے کہ سارا کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے customers کو کیا چاہیے کیونکہ پاکستان میں دیفنیٹلی سارا کے بات بلکل صحیح ہے کہ ہم تھوڑے سے oh wow this is a beautiful color میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں we have a variety of prints اور prints کے علاوہ ہم نے this one this is a clutch یہ belt ہے یہ 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 ہم گلے میں پہنے گلے میں پہنے گلے میں بھی پہنے اور کچھ لوگ اس کو band بھی بنا لیتے ہیں مطلب ہر ایک بندے کا اپنا style ہے کوئی سے belt پہ use کر لیتا ہے کوئی کہاں پہ تو اس میں ہمارے پاس solids بھی ہیں we have nets also we have polka dots پول کا dot is all time favorite all time favorite exactly یہ long tiered dress کیونکہ اس میں 2 tiers ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت اچھا بنایا ہے اور سچ پہتا ہوں تو مجھے ان کپڑوں کو دیکھے اور یہ سٹائلز کو دیکھے مجھے ایسا لگ رہے ہیں ہم یورپ میں بیٹھے ہیں اور ہم کوئی ایسا شو کر رہے ہیں بہت مجھے کے کچھ آج کل یہی ترین چل رہے ہیں انگریز بھی پہن رہے ہیں پاکستانی بھی ڈریسے بھی ڈریسے بھی ہیں ڈریسے بھی ہیں اس میں دیکھیں یہ فیبرک ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں دیکھیں یہ سکن اور یہ نیک پہ آگیا اور تھوڑی سی فوائل ورک گول فوائل یہ گلہ ہے یہ اس کا نیک کا ہم نے پیارا سا بنایا ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ لوگنا بردے پارٹیز کے لیے پہنے پہنے ہیں بردے پارٹیز اور مجھے یہ سارا کا سیگنیچر سٹائل آپ بند چکے ہیں یہ بازو پاف سلیوز I love پاف سلیوز بہن اچھے لگتے ہیں وہ میں نہیں بھی کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاف سلیوز والے چاہیے ہیں ٹھیک ہے پھر smoking ڈیٹیل آپ کو میں نے بتایا ہے یہ جو smoking ڈیٹیل ہوتی ہیں الاسٹک سائے الاسٹک کے بارے میں چاہوں گے یہ جو healthy لوگ ہوتے ہیں پہن ساتے ہیں زیادہ healthy کو اچھے نہیں لگتے کہ لگا من سے بہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہر کمیدوں کو ہر کمیدوں کو آپ کہ کیا ریکمین کرو گے زیادہ وہ خوبی کتے ہیں اچھا ہر کتے ہیں یہ ہر کتے ہیں باپس پھرخاروں کا جو بڑی کتتے ہیں اور یہ ایرائسٹک سائے یہ سمارٹ لوگوں پہتے ہیں تو یہ کتے ہیں صورتے ہیں لوگ لگتے ہیں اسے لیے تیجو چیز کچھ بھی لگتے ہیں اس کے بعد تو دل تو ہر ایک ہوتا ہے تو پھر ان کو میں ایسا دیتی ہوں کہ آپ ایلائن میں کر لیں اور نیچے فلیرز دے دیں لیکن آپ body نہ پینے جس سے آپ کی waistline prominent ہوگی تو وہ نہ پینے سارا مجھے بتائیے کچھ ایسے colors بھی ہوتے ہیں جنہوں کو پہنے سے جو ہے وہ آپ کا ویٹ تھوڑا کم لگتا ہے سننے میں آیا ہے جی جی dark colors پہنے تو آپ کی love handles وغیرہ پرومیننٹ بہت بار ہو جاتے ہیں light colors میں آپ کی sent to you can't. so if you are healthy لیکن اگر آپ کی طرح smart وہ there can carry everything that's a compliment thank you this is a very light baby pink color and i love this color by the way and you even can wear it لیکن مناسب. it's great masha allowing اور یہ کلر بھی مجھے بہت ہی مزے کا لگ رہے اور سلیم بھی بہت ہی خوبصورا سے سارا نے ڈزاین کی ہے اس کی لیکنسے سٹائل بھی ہے اچھا then we have chicken آج کل بہت زیادہ وہ می فیوریٹ دیونے کل سمر فابرک بھی ہے پیور فابرک بھی ہے بریتھول فابرک اور یہ دیکھیں اس کا فلیر کتا ہے ڈا ایسیلہ یہ پہن سکتے ہیں یہ ہی پہن سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں ریکمند کروں کہ ان کو دارک پینے دارک پینے ریڈ ہے ویٹ میں وہ زیادہ لائٹ میں یعنی اگر ہم سمر سے بھی دیکھیں تو انہیں تھوڑے سے دارک کلرز یوز کرنے چاہیے تاکہ وہ تھوڑے سمارٹ لگیں سمارٹ لگیں ہاں جی اس کے وہ باڈی ایتنا پرومیننٹ نہیں ہوگا جیسے یہ دارک کلر ہے تو اگر آپ یہ پینے تو یہ اب ایکچولی میں آپ بتانا چاہوں گی کہ ان کی تو یہ چھوٹا پر کیسی موکتی ہے یہ بہت ہوت سے ہے کھے ہی جو بہت ہوتی ہوتے ہیں تو मیitаться رہاں میں کرے گا کیağıہ پرائز جان سکتی ہیں ہے شکو شکو پسکو theres guys خارگ چلو laying is جس wel ی ta کیونکہ انکہوں نے Four Yardsische patrie способات کیا ہے اور اس کے پاس مطلب سکتا ہے نہیں تکہ طرح سکتہ ہی ہے تو بہت کم پاس ہے وہ شکر ہیں انگیزیں آپ پیر کے سکتے ہیں تو انگیزیں ہی ہے یقید جائے سکتے ہیں سکتے ہیں یہ پاری سکتے ہیں اپنے پر بیارے سکتے ہیں اپنے پر بیارے سکتے ہیں اس کا مجھے دیا ہے انگیزیں فیادہ چیزیں کہ یہ بیارہ لگ نیا ہے اور اس کا حرکت ہے اور یہ فلیر ہے جب آپ کو بیٹھا ہے اور سیویویو کا جیسے ایسی بیوریفل ایسی بیوریفل اور اس کے باسترین طرح جو بہت خوبصور طریقے سے اس پر آئید جویویویو بیٹھا ہے یہ باسترین ایسی طرح اور یہ کچھ ریسے برامی طرح یہ پر دیتے باسترین جوالا ہے یہ سرسی بیٹھے بھی نووو ہے اے تیر محر دکھئیے میرے پیچھا تو لینا چیز میں ہے سمجھ پی максимی کام Johan بیر آسان تار طرح ممار کام زورت فکر کسٹومر سرسوائی ساکتے ہیں اور اس کے علاوہ ورکی جو آپ کو جب اپنا نام ایک ہوسول نیم بنانا ہے so you have to make things very accessible to the masses اور وہی میرا agenda ہے کہ that I want to I want so many people I want everyone to wear my dresses اے واو اے واو this is very amazing ہم سارا سے اور بھی بات کریں یہ کسٹومر بھی بھی بات کریں یہ بھی بھی کسٹومر بھی باری سرس small print آہا very light beautiful design ہم بازو پر دیکھ سکتے ہیں سارا کے بہت پیاری پیاری ڈسائنس ہمارے پاس ہیں ہم اور بھی باتیں کریں گے سارا سے لیکن 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 یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے ہم واپس آئیں گے تو پھر گپتگ ہوگی ورکم باک تو دھنک سپ کے سارے رنگ اے پلس کس سنگ میں میں ہوں آپ کی host سمہیرہ سکیر اور ابھی ہم کھڑے ہیں کچن میں شیف انم کے ساتھ سلام علیکم کیسے حالی ورکم سلام علیکم آپ بتائیے اور باز بلیک بلیک مچیں کی بھی ہم نے بات کر کیا ہے ہم سوچ کریے کہ ہم دونوں مچیں ہیں ہم نے کہا کہ بھائی آج بلیک بلیک حرم چاہیے چاہے انم مجھے بتائیے فوراً سے پہر کہ خوب بہت لگی ہویا مجھے ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے کیا بنا رہی آپ کیونکہ ہمارا ٹاپک تھا ہوجو روائیونکو روائیونکو سین جب ذہین میں آتی ہے بچے بھی ذہن میں آجاتے ہیں تو بچھے جب زیہن میں آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج چھیکن چیز پالز بنا لیتے کیونکہ چھیکن چیز پالز ایک ایسی چیز ہے جو مطلب بچھوں سے لیکے بڑوں تک سپسند ہوتے ہیں اور پلس ایک اور سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ ان کو بنا کر لیکن ایک سے دو وکس کے لیے جو ہے وہ فیز پی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے آپ اس کو بنا لے اور آپ اس کو ہائی تی میں use کریں یا لنچ میں بنا کے بچوں کو کھلا دے یہ آپ کی اپنی پرسنل چوئیس ہے تاتس ریلی ریلی امیزن چلے انم زیادہ مسالہ جا تو ہم یوز نہیں کریں گا نہیں نہیں بلکل ہم بہت مائل مسالہ یوز کریں گے صرف نمک اور کالی مرچ اور اگر تھوڑا سا سپائس لیول چاہیے بلکل ایک کہتے ہیں نا ہلکا سا پینچ تو آپ تھوڑا سا سرف جو ہے کٹی وی لار مرچے جو ہوتی ہیں ہم بس کو ایڈ آن کریں گے بلکل مائل سپائسیز رکھیں گے تاکہ جو ہے کیونکہ ہم بچوں کے پوائنٹ وی سے بنا رہے تو سپائسیز بلکل مائل اور ساتھ پہ تھوڑا سمیں صرف ایڈ کروں گے اس میں چکن پاوڈر چکن پاوڈر سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے چکن چیز بولز میں ریسیپ جو فلیور ہے ایک چیز بڑا اچھا ہے میں آپ کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں تو کوئک ریسیپی اس کی شیئر کر دیتی ہوں سمپل ہم چکن کا کیما لے گیے قریباً ہارپ کیجے کے کاریب اس میں نمک جائے گا کالی مرچے جائیں گی کٹیوی لال مرچے جائیں گی اور تھوڑا سا میدہ دو ٹیبل سپون کے کریب جو کہ ہمارا بائنڈنگ کے پوائنٹا ویو سے ہوگا اس کو اچھی طریق سے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد اچھا چیز کی آپشن جو ہے یہاں پر آپ کے پرسل ہے آپ چاہیں تو موزریلا چیز دینے یا چیدر چیز دونوں میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں اس کے کیوبز چھوٹے چھوٹے ہم کٹ کریں گے سمپل بال بنائیں گے اس میں چیز کی سٹفنگ کریں گے انڈا اور بیٹھ کرمز لگا کے جو ہے اس کو فائے کر لیں گے اچھا بیٹھ کرمز بھی آپ لگانا جائیں تو لگا لیں ادرزن صرف انڈے کے ساتھ بھی جو ہے آپ اس کو فائے کر سکتے ہیں انم آپ جلدی سے بیشتر کام شروع کیجئے ہم آپ کی طرف آتے رہیں گے کھانے پینے کا تو ہم یوکیلی جی شوک یہ میں بہت ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں سالہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اب جن شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں وہ ماشاءاللہ سے آرثر ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں ٹرینر ہیں ٹیچر ہیں پاکستان کو انڈرنیشنل لیولز پہ وہ رپریزنٹ بھی کر چکے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو انہوں نے سکھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وطن علیہ وآلہ 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 USلام سمیرا کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک%. سر ماشاءاللہ سے آپ کی اتنی لمبی لسٹ ہے میں کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے کہ میں کچھ آپ سے ٹپس لوں کہ اتنا اچھا مطلب کہ آپ جو ہے ہر جس بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہے آپ کے پاس علم بہت ہوتی ہے تفصیل جو ہے وہ آپ بہت بتاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے بچوں کے بارے میں از این ایڈوکیشنسٹ ہم آپ سے بجانا چاہیں گے کہ بچے زائری سی بات ہے آپ کے بھی ہیں جی جی ماشاءاللہ سانا آپ کے بھی بچے ہیں جی بلکل چلے جی ہم آپ کے بچوں کے بھی بات کریں گے لیکن مجھے بتائیے کہ از ایڈیچر اگر آپ دیکھیں تو بچوں کی جو ایک گرومنگ ہوتی ہے اسکول میں وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور جو ویکیشنس اگدم سے آجاتی ہیں تو وہ ایک جو تیچر ایک گرومن کر رہا ہوتا ہے اس کے تربیت کر رہا ہوتا ہے اس پر ڈیفرنس کتنا آجاتا ہے سب سے پہلے بڑی خوشی کی بات ہے کہ چھوٹیاں آ رہی ہیں سب سے بڑی بات ہے ہمیں بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی جب چھوٹیاں آ رہی ہوتی تھی کیونکہ سومیرا مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جو صبح اٹھنا ہے وہ ایک مسئلہ ہے وہ ایک مشکل ترین کام ہے کیونکہ آپ کو جب کسی بھی پابندی پر لگاتے ہیں آپ کو صبح اٹھنا اس ٹائم اور واپس اس ٹائم آنا ہے تو وہ آپ کے لئے ایک مشکل مرحل ہوتا ہے بچوں کے لئے سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ آپ دیکھیں سیٹرڈے سنڈیز ہوتے ہیں یا وہ جب یہ تین ماہ کی چھوٹیاں یا شاید آپ کے کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ کی ہوں گی اس میں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی اس میں یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے پیڈنٹس کے پاس کہ بچے بلکل ٹی وی کے سامنے یا موبائل کے سامنے اس کا وقت گزارے ہیں اس کو مختلف ایکٹیوٹیز میں انوالڈ رکھیں اس کو انجوائے کرنا سکھائیں اس کو ہیپینیس سکھائیں اس کو سکھائیں کہ آپ نے رشتہ داروں سے کیسے بات کرنی ہے آپ نے اپنا کانفیدنس کیسے بیلڈ کرنا ہے مختلف قسم کے جو سمر کیمپس لگ رہے ہیں اس میں ضرور بھیجیں بچوں کو تاکہ بچے نئے لوگوں سے ملاقات کریں ایسا ہوتا ہے سبیرہ جب آپ سیم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں زندگی میں تو آپ کی ایٹی پرشنٹ گفتگو سیم ہوتی ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے اگر آپ نے بچوں کی گھروبیں کرنی ہے تو ان کو ایک تو نئے لوگوں سے ملائیں دوسر نمبر پہ ان کو جو ہسٹوریکل پلیسیز ہیں وہاں لے کے جائیں اور وہاں اس کو جانے سے پہلے ان کو کچھ یوٹیوب پہ یا ان کو کچھ اس کے ریلیمنٹ چیزیں دکھائیں تاکہ ان کے مائنڈ میں کچھ فائلز بننی شروع ہو جائیں کیونکہ سمیلا جب آپ کسی چیز کی سٹیڈی کر کے آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں پھر آپ چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ بچہ سوال پوچھتا ہے سندیب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا وہ انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو انکوریج کریں پر پوچھنے پر اور ہمارا کیونکہ وہ نظام تھوڑا اُلٹ ہے ہمارے اگر تیچرز اگر سے پوچھتے ہیں کہ سنو اور تم جواب دو تو مجھے سوال نہ کرو جبکہ یہ اُلٹ ہونا چاہیے جو تیچرز ہیں ان کو جواب دینے چاہیے اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کو جتنا بھی انکوریج کر سکتے ہیں آپ جیسے جیسے ان کے اندر انزائیٹی ہوتی ہے جو فرسٹریشن ہوتی ہے جو سٹریس ہوتا ہے وہ بہر آجاتا ہے اگر ان کو ایسا فیل ہو کہ میرے جو پیرنٹس ہیں اگر میں سوال کروں گا تو مجھے ڈانٹیں گے یا مجھے اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ سوال نہیں پوچھتے اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے تھوٹس ہیں انہیں کلیریٹی نہیں آپاتی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کانفرنس لیک کر جاتا ہے کانفرنس لیک کرے گا کیونکہ وہ پھر کہیں بھی جائے گا سوال پوچھنے سے گھرائے گا کیونکہ تمام یہ جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں انہوں نے زندگی میں جوب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے تو اگر وہ سوال نہیں کریں گے ان کی اگر عادت نہیں بنی ہوگی سوال کرنے کی تو ان کا کانفرنس لیک کرے گا اور وہ زندگی میں بہت بڑے مقام حاصل نہیں کر پائیں گے یہاں پہ آپ نے بات کی کہ بچوں کو بچوں نے جوب کرنیا آگے انہوں نے کام کرنا ہے تو میں جانا چاہوں گی کہ چھوٹی عمر سے بچوں کے ذہن میں یہ بات کیسے ڈالی جائے کہ انہیں گول اورینٹیڈ رہینا ہے کریئر انہیں اپنا چوز کرنا ہے بچپن سے ہمیں ان کو بتا دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے میرے خیال سے بچپن میں ان کو بچپن کی ہی باتیں دکھانی چاہیے اور بتانی چاہیے بڑی زندگی پڑی ہے دیکھیں آپ نے 20 سال کے بعد آپ نے پروفیشنل لائف میں آنا ہے پھر ساری زندگی آپ کو فکر موش ہے پھر شادی کے مسائل ہے پھر پلوٹ لینا ہے پھر گھر لینا ہے پھر کسٹیں دینی ہے کمیٹیاں دینی ہے نہیں ہونا تو ضرور چاہیے لیکن آپ اس کو اس کی ایج ہے اس کی ایج میں اس کو آپ سپورٹ کروائیں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے آپ نے انکانشیس کی ٹیم بیلڈنگ کر رہے ہیں جب آپ سپورٹ کریں گے کرکٹ کھیلیں گے یا فوٹبال کھیلیں گے تو آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا آئے گا آپ کو ریلیشنل بیلڈنگ آئے گی آپ کو جب وہ سامان لے کے آتے ہیں فوٹبال یا ٹیپ یا بیٹ یا بول لے کے آتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس سے کیسے چیز لینی ہے اور ہم نے ٹیم پر کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں بزنس اور آپ کو جوب کیلئے پیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو انکانشیس کریں اس کو مختلف سکولر سے ملوائیں لائبریز میں لے کے جائیں آپ ان کو فیشن شوز میں لے کے جائیں مختلف آپ جتنا زیادہ ان کی فائل مختلف بنا سکتے ہیں ان کی مائنڈ میں وہ بناتے رہیں بچے کو گھر میں قید نہ کریں بچے کو آپ دنیا گھمائیں اور بچے کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں جہاں آپ جا رہے ہیں دیکھیں آج کتنا اچھا موسم ہے میں کہتا ہوں سب باہر نکل جائیں پارک میں جائیں جوائلینڈ جائیں اور انجوائے کریں لائف کو دیکھیں آپ کی لائف میں جتنی انجوائیمنٹ آئے گی آپ کا سٹریس اور فرسٹیشن کم ہوتی رہے گی اگر آپ ہر وقت یہ نیوز چینلز پہ اور ہمارے حالات حراب ہیں اگر آپ نظر آپ پہ رکھیں گے آپ پہ رکھیں گے لوگ جا رہے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں آپ اخبار پر نہیں چھوڑ دیں نیوز پر نہیں چھوڑ دیں آپ کا بلڈ پیشہ نیچے آ جائے گا میں آپ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی ماشاءاللہ سے آپ کا تعلق رہا ہے تو آپ کی تربیت بڑے بڑے لوگوں میں ہوئی ہے میں جانا چاہوں گی جب آپ بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا امپیکٹ آپ کے ساتھ ہے لیکن سمیرہ میری دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں شفاق صاحب کے ساتھ اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تین ملاقاتیں میری نہ ہوئی ہوتی آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا وہ اتنا زبردست ان کا آرہ تھا اور شفقت تھی اور محبت تھی لیکن لوگ سمیرہ تقریروں سے اور لیکچر سے اور ہدایات سے نہیں سیکھتے لوگ رویہ سے سیکھتے ہیں اب ہم جب ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے وہ ہمیں کھانا کھلاتے تھے وہ ہماری بات سنتے تھے وہ بتاتے تھے کہ مسئلہ کیا آپ کا وہ آپ کو فاملی بناتے تھے پہلے اور بانو آپ خود سموسے اور جو چائے ہے وہ ہمیں پلایا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے خود صرف کرتی تھی پھر ہم رویہ دیکھتے تھے پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو نہ کہ آپ صرف تقریر کریں اور تقریر میں آپ خدا سے ڈرائیں اور آپ قبر کا عذاب بتائیں اور قبر میں بتائیں کہ آپ کے سامپ آ جائیں گے آپ کو اتنی سزائیں ہوں گی تو سزاؤں سے علاوہ جو ان کا طریقہ کار تھا یہ خدا سے محبت کرواتے تھے اس لئے ابھی بھی جتنے بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جو چھوٹیاں آ رہی ہیں اس میں بچے وہ ان کے پاس لے کے جائیں بزرگوں سے ملوائیں ہاں تاکہ ان کا جو عورہ ہے وہ ان کے اندر شامل ہو جائے جب بھی آپ کسی اچھی پرسنیلٹی کے پاس بیٹھتے ہیں ان کا عورہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے اتنا پوزیٹیو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنیلٹی بھی اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اب غور کریں آپ کسی نیگٹیو شخص کے پاس بیٹھ جائیں ابھی اس نے بولا نہیں ہوتا لیکن آپ کو ایک نیگٹیو وائب زانی شروع ہو جاتی ہے آپ کا دل نہیں کرتا ہو بیٹھو وہاں پر تو جب آپ پوزیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو امید کی بات کرتے ہیں جو دیویلپنٹ کی بات کریں جو کوئی ایڈیاز کی بات کریں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بیٹھانا جائے ماشااللہ سے سر اور وہ ایک طریقہ ہے جو آپ میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ ماشااللہ سے آپ میں بھی وہ ایک نرمی ہے آپ کے لہجے میں و رویہ میں بھی ہے اچھا میں آپ کے بچپن کے بارے میں جانا چاہوں گے کہ وہ کتنا ڈیفرنٹ جب ایک بارے میں جانا چھوٹیوں میں جب ہوم بگ ملتا تھا تو میں نے کہا ایک ماہ چھوٹیاں گزاریں اس کے بعد میں کروں گا ہم کہتے تھے کہ کام ختم کر لیں اور پھر ہم انجھوئے کریں گے لیکن میں نے کہتے تھے کہ پہلے کام ختم کریں گے میں نے پہلے پڑھائی کا ہوتا تھا کہ میں نے اپنا پہلے ہوم بگ ختم کروں گے حتی کہ وہ دو مہینے بھی گزر جاتے تھے پھر تیسرا مہینہ بھی آخری ہونے والا ہوتا تھا پھر آپ کہتے تھے کہ اتنا تو کام ختم کریں گے نہ کسی نے چیک کرنا ہے یہ بچے کہ کام تو چیک ہی نہیں کرنا تو رہنے ہی دیتے ہیں تو تھوڑی سی ڈانٹ کھا لیں گے وہ بھی ٹائم اجوائیمنٹ میں گزار لیں بیسے بات ہے چیک نہیں کرتے تھے نہیں ہوتا تھا چیک چیک ہونے چیک ہونے چیک نہیں کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ٹیچرز ہیں وہ انٹرسٹنگ اسائیمنٹس ہیں سٹونٹس کو ان کو کہیں کہ آپ ملارے پاکستان جائیں آپ اس کی ویڈیو بنا کے لے کے اب جیسے ہمارے تاریخی مقام پر وہ ایک شاہی حمام ہے بہت ہسٹوریکل ہے بہت کم لوگوں کو بتایا میں چاہتا ہوں کہ ایسی اسائیمنٹ بلے کے وہاں جائیں چار سٹونٹس اکٹھے ہو کے جو سیکھیں اس پہ کچھ ایک نوٹ لکھے لے کے کریٹی بیٹی تو ہوئے آج کو توڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے اندرونی لہور میں لوگ لے کر جا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے چھوڑا لے کے جائیں چھوڑا لے کے جائیں ہمارے پاس ہمارے ملک اتنا خوبصورت ہے اتنا رچ ہے ہم آپ سے مزید باتیں کریں گے سارا سے بھی جانیں گے بچپن بھی ہم ڈسکس کریں گے بہت ساری باتیں ہماری رہتی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوڑی سی بریک موسیقی 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 اس کے بعد ہم اس کو سب کریں گے آپ اس کو کچھپ کے ساتھ enjoy کر سکتے ہیں یا پھر آپ مایو کی کوئی ٹپ بنایا اور ہری چھٹنی کے ساتھ بھی کم کھا سکتے ہیں exactly آپ بھی اپنی پرسنل چوائز ہے اور آپ اس کو اس کے ساتھ enjoy کر سکتے ہیں اچھا بچوں کیلئے یہ کتنا ہے ہیل دی ہے اس پسٹا بہت ہیل دی ہے اچھا اس کا ایک اور سب سے جو اچھی چیز ہے کہ آپ اگر اس کو دیفرائی یا شیلو فرائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو air fry بھی کر سکتے ہیں اور بیک بھی کر سکتے ہیں that is very healthy actually آپ بس ہلکا سو اس کو سپرے کریں گے oil کا سپرے کر لیں یا ہلکا سا brush سے grease کر لیں اس کو اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے اون میں بیک کر لیں یا air fry کر لیں تو وہ آپ کا healthy point of wear سے بھی ہو جائے گا بلکل بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز کی جیسے میں آپ کو آپ کو آپ کو بتائی تھی آپ جو ہے اس کے اندر cottage cheese بھی ڈ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جب بھی چیز بال کولنا ہے تو اس میں سے چیز ملٹ ہو کے باہر ہے کیونکہ کارٹی چیز اپنے آپ میں بہت بہت خلدی چیز ہے تو اس کو بھی کھلا سکتے ہیں پس بچوں کے لیے جب آپ یہ بنا رہے ہو چیز بال تو آپ اس کے اندر کوئی بھی ویڈیٹیبلز جیسے کہ کیپس بھی کم ہو گیا کیابیج ہو گئی یا مشروب یا کون بھی آپ اس اندر head on کر سکتے ہیں بہت ہی ہلتی ہمیں آج جیسے بھی دی ہے انہم نے چلے انہم ہم بہت بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں بلکل لیکن ابھی جو ہم دسکشن کر رہے تھے بچوں کے بارے میں ان کی ترپیت کے بارے میں وکیشنز کے بارے میں اور ہوموک کے بارے میں بہت تنگ تھے میں سر اور سارا بہت کچھ تھی کہ بھائی انہیں تو ہوموک کرنے میں بڑا مزا آتا تھا یہ پڑا کو بچھی ہے پڑا کو بچھی ہے اور میں بچوں کو بھی کہتی ہوں جیسے سر نے کہا کہ ٹھیک ہے بچپن میں نہیں لیکن ایک ڈریکشن ہونی چاہیے بلکل ایسا ہے بچوں کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بتانے چاہیے وہ ایسا سے ذمیداری ہونا چاہیے exactly exactly اور ان کو جو ہے life skills سکھانے چاہیے unconsciously جیسے بزار بیجنا چیزیں bargaining کرنا تھوڑا سا بیلے تو بچے کہتے ہیں ماما اس میں تو بڑی شرم آتی ہے bargaining کرنے میں لیکن میں نے کہتی کہ this is very important this is very important you have to do it اور پھر آپ لوگ کو جیسے games انہوں نے کہا games ایک اچھا ہے کہ اس میں competition اپنی باری لینا survival جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچے کیونکہ life میں جائیں گے آگے بولنا پڑتا ہے اپنی باری لینی پڑتی ہے you know survive کرنے کے لئے competition کرنا پڑتا ہے اور پھر ایک بڑی بات جو sports میں سکھائی جاتی ہے وہ ہارنا آپ نے کیسے سکھائی جاتی ہے آج کل آپ دیکھو میں اتی نیوز سن رہی ہوں بچے سکوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی کسی نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا ہے یا کوئی کیا میں اچھے نمبر نہیں آیا ہے تو سوسائید یہ جو games ہیں اس میں اگر آپ ہار جاتے ہیں آپ کو ہارنا بھی سکھاتے ہیں تو take it as a team spirit میں آپ لیں تو یہ life skills میرے خیال بہت ضروری ہوتی ہیں سارا کے پوائنٹ سے آتے ہیں اسے بارے میں ہم بات کریں گے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہوموک کے بجائے بچوں کو سمر کیمپ پر بھیجنا چاہیے یا تو وہ احتمام کرے اس کا یا ماں باپ دیکھیں وہ کہاں پر لگے بچوں میں تی بیلڈنگ کے ساتھ ان میں دوسرے سمیداروں کیا جا سکے میں نے تو اپنی بیٹی کو کراتے سکھائے لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہر لڑکی کے بیگ میں سپری ہونا چاہیے ایسا ہے وہ سیفٹی سپری ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے خدا نہ ہاستا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے اندر کانفیڈنس رہتا ہے اس کے اندر خوف ہوتا ہے چار پنچ اگر لڑکے دیکھے اگر کسی نے ہوتنگ کر لیا تو لڑکی میں آف پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے پتا نہیں بولی کریں گے یا مجھے پتا نہیں ہاتھ نہ لگا دیں یا مجھے کوئی غلط حرکت نہ کر دیں تو سپری بہت ضروری ہے اہر لڑکی کے بیگ میں سپری ہو اچھا کراتے جب وہ سیکھتی ہے تو اس کے اندر سیلف ڈیفنس آجاتا ہے اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے پکڑا بھی ہے تو میں نے اس وقت فوراں سے کیا کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ میں جو درخواست کرتا ہوں میں پیرنٹ سے سمجھائیں بچوں کو کیا کرنا چاہیے تو کرنا شروع کردیں میں بچپن سے سویمگ کرتا ہوں میری بیٹیوں کو بھی شوک ہے سویمگ کرنے کا وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی کیا میں ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا خود بھی سویمگ کرتا تھا اور اب بھی سویمگ کرتا تھا اب وہ اپنی ماں کے ساتھ جاتی ہیں سویمگ کرنے کے لئے کیونکہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ خود کر کے لئے بس وہ خود کرنا شروع کرتے ہیں اب جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو میں پرسو نوٹ کر رہا تھا کہ جیسے شہدوان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہم انگلی کھڑی کرتے ہیں میری بیٹی بھی ساتھ کر رہی تھی حالانکہ میں اس کو نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو یا تم اس طرح سے عبادت کرو وہ دیکھتے ہیں جب بچے چھوٹے تھے آپ نے جو کرنا ہے آپ سپورٹس کرنا چاہتے ہیں آپ سویمگ کرنا چاہتے ہیں آپ بک ریڈی کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے آپ خود کرنا شروع کر دیں اب دوسرا مسئلہ جو آپ ذکر کر رہی تھی کہ بچے جو ہے وہ موبائل پر گیمز بہت کھیلتے ہیں ایسا ہے اچھا یہ عادت پڑ گئی ہے اب یہ مشکل ہے ان کو باز کرنا اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گیم کو جو موبائل ہے اس کو آپ کنیکٹ کر دیں LCD کے ساتھ اس میں دو فائدہ ہوں گے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ سب کو پتا ہوگا کہ کیا کر رہا ہے بچہ کوئی مستہ نہیں ہے وہ گیم کھیلے ایک ڈیٹھ گھنٹا آپ اس کا رکھ دیں اس پہ آپ بہت زیادہ فرسٹریشن نہ لے کے آئیں اس کو سٹریس نہ کریں اس کو کھیل لیں دیں اچھا فائدہ ہی ہوگا کہ وہ جو آنکھ سے سکرین دور ہوگی تو وہ آرام سے وہ گیم کھیل سکے گا اچھا وہ جب گیم کھیلے گا تو سب کو پتا بھی چل رہا ہے اچھا دوسری بات اور ایک اور بڑی پرولم جو چل رہی ہے جو سپائنل کارڈ کا ہے بچے جب موبائل یوز کرتے ہیں تو وہ اس طرح یوز کرتے ہیں آگے آنے والے وقت میں سپائنل کارڈ کے اشیوز بہت آنے والے ہیں جب وہ بچہ اگر بیٹھ پہ بیٹھا ہے اگر ٹی وی کے ساتھ وہ موبائل کنیک کر کے گیم کھیل رہا ہے تو یہ طریقہ بدل لیں کیونکہ آپ منہ کریں گے تو بچہ منہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو بہت عادل پڑ گی اس بات کی پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا وہ آہستہ 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 اس کو کم کرتا رہے گا کیونکہ جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں نہیں کرنا بچے پھر ضرور کرتے ہیں بہت ضرور کرتے ہیں اس کو چینلائز کر کے اس کو سکرین کے ساتھ کنیکٹ کر دیں بچوں کو ایکسٹر کرکلر ایکٹویٹیس میں انوال کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ فیزیکل فٹنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوئے آپ کے لئے اور میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے پاکستان میں ہم گیمز کا رجحان دیکھتے ہیں فیزیکل گیمز کا وہ بہت کم ہوتا جا رہے ہیں بچے they are not very interested to participate in it اچھا پہلے ماں کہتی ہوتی تھی کہ بیٹا گھر آکے کھانا کھا لو کیونکہ مجھے یاد ہے آپ کہتے ہیں کہ باہر نکلو میں سپیشلی ہم لوگ اب سزا کی طرح ہوتا ہے بچوں کو کہنا ہے شام کو ڈیلی سائیکلنگ ضرور کرنی ہے اور ان کے لئے بچپس نے یہی دیکھا کہ ہمارے گھر کے بلکل کریب تھی گراؤنڈ میں 9-10 پجے چلا جاتا ٹرکٹ کھینے کے لئے شام تک ہم رہتے تھے میری امی پیچھے سے کسی بچے کو بھیجتی تھی یا خود آتی تھی کہ بیٹا کھانا تو کھا جاؤ آنگے تو آپ کی ماں کہتی خدا کا نام ہے یہ بیٹ کو چھوڑو اگر آپ نے بچے کو ایکٹیوٹی موبائل میں دے دی ہے تو بچہ نہیں نکلے گا وہ کمفرٹ زون میں رہ گا آپ کوشش کریں جب آپ نے بچوں کے ساتھ تائم گزارنا ہے تو آپ اس کو پارک میں لے جائیں چھوٹے جس جھولے لگی ہوتے ہیں بیشک وہی لے لے یا آپ اس کو کسی باہر لے جائیں جگہ پر کسی ایسی واک کروالے اس کو مچ کر لیں کوشش کریں گھر سے وہ باہر رہے تک کہ ایک تو فریش شیئر ملے اس کو پر اس کی جو تک اگر وہ چلے گا تو اس کی ہڑیاں اور اس کی جو جسم ہیں وہ بھی حرکت میں آتا رہے گا اور ابھی سمہ وکیشن is the best time جس میں آپ یہ چیز کروا سکتے ہیں ورنہ تو آپ کا پڑھائی کا آج کر پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو سمہ وکیشن میں میکسیم ہمیں کوشش کرنی چاہے کہ بچوں کو لے کر جائیں بلکل ایسا اور سارا کی بات کو میں سیکھینڈ کروں گا یہ بات بھی میں کروں گی کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ خود اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہوتے ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہوتے تو بچے بھی پھر ماں باپ جیسے بنتے جا رہے ہیں جو بچوں میں فون کی عادت ہے وہ ماں باپ ڈیویلپ کرتے ہیں ماں باپ فون ڈیوز کر رہے ہیں اچھا بچوں میں رو رہے ہیں اس کو کارٹون لگا کے دے دو جو بچوں میں ماں باپ کی بھی تربیت ہونی چاہیے یہاں پہ میرے پاس جو بھی پیرنٹس آتے ہیں کانسلنگ کے لئے وہ کہتے ہیں میرا بچہ بڑا بطمیر ہے میرا بڑا بچہ ہارش ہے انگری ہے میں کہتا ہوں بچے کو آپ باہر کے لے جائیں میں پیرنٹس کو کہتا ہوں یہ تینوں عادتیں آپ کے اندر موجود ہیں ایسا ہے بلکل ایسا ہے تب ہی ٹرانسفر ہوئی ہیں اس کے اندر میں اس بچے کے سامنے آپ کی عزت رکھنا چاہ رہا تھا اس لئے میں اس کے سامنے یہ بات نہیں کی آپ کے رویے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہ تینوں عادتیں آپ کے اندر موجود ہیں بلکل اچھا بچہ آنگ سے سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے پیرنٹس میرے کر رہے ہیں وہ ویسے کرنا شروع کر رہا ہے وہ کان سے نہیں سیکھتا اس لئے آپ دیکھیں جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں وہ کتاب سے جس جس لوگوں نے کتاب پڑھی ہے وہ آنک سے پڑھی ہے بلکل ایسا ہے آنک سے انسان کی جو لرننگ ہے اور ڈیویلپنٹ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے بلکل ایسا ہے وہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ انہوں کچھ بتائیں کچھ ڈلیور کریں اچھا پھر ایک اور بات میں کہتا ہوں آپ کو اور جو مائے میرے پاس آتی ہیں بچہ لے کے کہ میرا بچہ اگریشن میں بہت ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کتنی کول ڈرنکس پیتا ہے روزانہ جی 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 کتنا اینرڈی ڈرنکس وغیرہ کتنا لیتا ہے وہ اور جو جنک فوڈز ہیں وہ کتنا کھاتا ہے کیونکہ سمیرہ ہم جو کھاتے ہیں ہماری نیچر ویسی بنی شروع ہو جاتی ہے برکل صحیح ہے کیونکہ اگر سام کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے یا سور کا حرام قرار دیا گیا ہے اسی لئے دیا گیا ہے کہ ان کی عادات آپ کے اندر نہ آجائیں کیا بات کرتے ہیں جو کھاتے ہیں ہم مصوم مصوم سے جانور کھاتے ہیں بکرا ہے مرگی ہے اور وہ دیکھنے بھی بیٹی پیارے ہوتے ہیں وہ خامفل نہیں ہوتے اسی لئے بنا کیا گیا ہے یہ خون خار جانوروں سے کہ آپ کی جو نیچر ہے اس جیسی بنی ہو جائے جب یہ کھاتے رہیں گے اور جو دنگ فوڈ کھاتے رہیں گے اور جو مسالے دار اور جو آج کل ویڈیو گیمز یا اس طرح جو پی ایس پی وغیرہ پہ بھی ہیں وہ بھی ذرا اگریسیو کی طرح جیسے پب جی ہے اس میں بہت زیادہ اگریشن اور لاس آف یورپیشن ایسی چیزیں ہیں وہ بچہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سپیڈ بھی ہے بہت زیادہ مزاج میں تیزی آجاتے ہیں مزاج میں بھی تیزی آجاتے ہیں وہ اسے سلو چیزیں اچھی نہیں لگتی سلو میوزک اچھا نہیں لگتا سم ٹائمز ہم لوگ جیسے گاڑی میں کبھی جا رہے ہوتے کوئی پرانے گانے زمانے کا لگاؤ دس سال پہلے کا بھی گانا ہم بڑے انجوئے بچے کہتے ہیں یہ کتنا لمبا گانا ہے مطلب وہ اتنا stay نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبا ہے آج کل کا گانا تو جلدی سہتا مجھا دے یہ کیا اتنی لمبی بلکو بلکو سائے یہ بات بلکو سائی ہے لیکن یہاں پہ ہم بچوں کے بارے میں اور بھی بات کریں گے کھانے کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن ہی سٹوری سے بریک کے بعد موسیقی دنیا ہمارے دیکھ رہے ہیں کھانا ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں تو کیا کیا جائے انم کھا لیا جائے بلکو کھا لیا جائے اور ہم کھانا سب کرتے ہیں اور آج جیسا کہ ہم نے بچوں پہ بات کی بچوں کے وکیشن کے بارے میں بات کی تو یہ سپسیفکلی چکن چیز بالز ہیں اور ای ویش کہ میں اپنے گیسٹ ہوں گے کہ آپ اپنی ہلپ پور dialog ہی ہمارے خوش اور یہ لوگ ہی سپسی دور اب دک smartest brands گیسٹ ہی سپسیم کھانا جا اس کے اندر سی فوڈ بھی جو ہے وہ بھی ایڈ آن کا سکتے ہیں جس کے پرونز کا اگر آپ چاہیں یا فش کو آپ چاہیں تو اس کا بھی کیما کروا کر تو آپ اسی چیز بانس جو ہے منا سکتے ہیں اچھا فش بہت ہلی چوائش ہے ورنہ بچے ویسے نہیں کھاتے تو اس طرح کھانے گا اس طرح ان کو ایک تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کھا کیا رہے یا اس کا فلیور ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ ان کو فش کی انٹیک دے رہے تو لیکن وہ ایک اچھا اچھا انم ایک اور کلایرکیشن دے دیں کہ فش کہتے ہیں کہ گرمیوں میں نہیں کھاتے حالکہ میں دنیا میں موک کرتا ہوں نہیں کہ آپ گرمیوں میں نہیں کھاتے دیکھیں کوئی بھی چیز نہ گوڑ پورشن اگر آپ کھائیں تو آپ کی بھی انہیلتی بلکل بھی نہیں ہو بلکل ایسا ہر چیز جو ہے وہ بسکلی ایک اچھے خاصے پورشن میں کھانے شاہی اچھا وکیشن کے بارے میں بتائیے انہم سارا سے بھی بوچھا چاہوں گے کہ آپ کی کیا روٹین ہے گھر میں کیونکہ آپ دونوں کے تو بچے ہیں تو کس طرح سے وہ روٹین چینج ہوتی ہے بچوں کے سکیجول کے حساب سے آپ کیسے سے منیج کرتے ہیں کہ آپ کے تو کام نہیں رکھتے آپ کو تو چھٹیا نہیں ہوتے دیکھیں بلکل پھر کے پارے میں رہا ہے اس کے لئے میں باغ شکلی ہے اگر آپ کا قرآن کھانے کے چاہے کے لئے میں بہت لاحور میں گرمی ہوتی ہے لیکن میں لوگوں کو یہ کہنا چاہا ہوں کہ بہت سارے پاکستان میں مری کے علاوہ بھی علاقے موجود ہیں مری کی جان کو چھوڑ دے فاکستان میں ماشاء اللہnite بہت سارے بھی بارش ہوئی ہے ہمارے پہلے بھی ہوئے ہیں اس کے بارے میں شاہد ہوں اس کے بارے میں شاہد ہوں جب آپ گوادر جائیں جب آپ گوادر جائیں میں جب آئے میں جانسے گوادر ہوتا ہوں تو وہاں پہ انٹرنیشن لوگ آتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ دبائی میں آپ باقی کر رہے ہیں ساماندر کا کنارہ جو گوادر کا بیچ ہے تو ایسی بھی جگہیں کمپنی مغرہ کریں اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھا چاہوں گی لیکن پڑھا ہی کس طرح سے کروائیں وہ ایک schedule کیسے سیٹ کریں پڑھیں بھی تاکہ جب واپس سکول جائیں تو یہ ہی نہ ہو کہ بھائی دل ہی نہ کرے پڑھنے کا ڈسپلین لائف تو ہونی چاہیے ہر چیز کا پوچھن ہونا چاہیے تو آپ اپنے بچے میں وہ کیسے ڈسپلین جائیں میں انہیں یہ تھوڑا سا ڈسپلین جائیں کہ وکیشن ہیں تو آپ تھوڑا سا لے ٹوٹ جائیں لیکن اس کے علاوہ ساری روٹین ہوتی ہے کہ آپ نے سپورٹس بھی کرنے جانا ہے سویمنگ بھی جاتا ہے بیٹا ابھی A levels میں تو وہ جم بھی کرنے جاتا ہے اور بیٹی کو بھی سویمنگ اور پھر سائیکلنگ کرنی ہے مطبب یہ پورا انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اس اس ٹائم پہ آپ نے جانا کاری صاحب میں بھی آنا ہے مطبب ہر چیز کی اپنی روٹین اس کے علاوہ آؤٹنگ پہ بھی لے کر جاتا ہے مطبب یہ کہ آپ کو ہر چیز ایکسپوزن ان کو دینا ہے اگر اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ہم دیفنیٹلی کہتے ہیں کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضروری ملو یا میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اپنے گھر میں بلا لیتی ہوں تاکہ وہ بہت زیادہ انہیں اور ان کو تھوڑا تو ہم اگر اپنے کام کی کر رہے ہیں تو ان کو انگیج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ویکیشن ہوتی ہیں اس میں میں پوچھنا چاہوں گی آپ لوگوں سے تب بچوں پر ایڈکیشن میں ایک ہمارا ایک بہت ہی امپورٹن رول ہے وہ ہے گریٹس کا اپلاس آنا چاہیے اپلاس 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 سپس نہ اپلاس 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 بیطان این اپلاس اپلاس polarized ہم ہمارے دادا غراب ٹھیک ہے میں نے سکسس سٹوریز دیکھتی و جن میں امکارا ہے فرسائن میں ج Hawaii ساتھ کام کر چکا ہوں ایک بھی لائک پیدا یہ باتی ہمیں ہم ہیں ضدین میں قلقہ ٹھیک ہے میں نے جہاں گئے جہاں گئے ، وقت سحدث ہیں ای جہاں گئے بات ہے اپنے بارے میں اپنے بارے میں باتا ہوں میں ایک اچھی ستوڈنٹ تھی میں اچھی سب سے اچھی ستوڈنٹ تھی اور میں سچ میں بتاتا ہوں کہ جو ایک ذمہ داری کا احساس ہے وہ مجھے تب بھی آیا کہ جب تیچر چھٹی پہ ہوتے تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ تم کلاس رپیسنٹ ہے تمہیں جو ہے وہ پوری کلاس کو سمحالنا ہے دیکھنا ہے اور جب واپس آتی تھی تو دیفنیٹلی ہمیں وہ چیز کو جو تیچر ہمیں سمجھا کر جاتی تھی اور بہت ساری ہم اپنی کلاس میں پیکٹیس کر رہے ہوتے تھے تیچر بننے کی دکلی تیچر بننے کی تو میری خیال میں وہ چیز بھی آپے بہت امپیکٹ کرتی ہے اور کتابیں پڑھنے کا میں آپ کو بتاتی ہوں سار کہ خیر میرے جیسے بھی کچھ لوگ ہوں گے اور کچھ بچے ایسے ہوتے جو اسے بھٹا لگاتے ہیں ہم بھٹا نہیں لگاتے تھے ہم سمجھ کے پڑھتے تھے اور جب سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے پھر کچھ یاد ہی نہیں ہوتا اچھا میں آپ کو اس میں آٹ کرنا چاہوں گے کہ آج کل نا کامپٹیشن کا اتنا زیادہ دور ہے کہ وہ جب پہلے والی اگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ بھئی وہ گریڈ بھی نہیں تھے ان کے وہ بھنگے تھے آج کل مجھے لگتا کہ یہ مشکل ہے اور آج کل تو اب جیسے بچے سوشل ورک بھی کر رہے ہیں آج کل کے اور بچوں نے اپنی 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 انجیوز بنایا ہے میرا بیٹے کی بھی ایک ایجیو ہے ہم بھی اس میں contribute کرتے ہیں اپنے boutique کی طرف سے بھی اس کے علاوہ ہم لوگ environment کے لیے smoke free campaigns چلتی ہیں الخدمت اور اخوات ان کے ساتھ ابھی flood ہوا تھا تو یہ ساری activities آج کل مجھے لگتا ہے بچوں پر ہی پر پریشر زیادہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ awareness زیادہ مل رہی ہے ذرا social involvement ان کی زیادہ ہے ہمارے زمانے میں مجھے نہیں لگتا کہ میں جب اس college time میں تھی تو ہم لوگ یہ کام کرتے تھے لیکن ابھی بہت اچھا ہو گیا میں اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں community work لازمی کرو انٹرنشپ کرو تاکہ تم لوگوں life skills ائیں بلکل ایسا ہے اچھا سر میں آپ سے بھی ایک question ڈا جا دے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا ہے لیکن اپنے بچوں بارے میں بتائیے اور میں یہ بھی جانا چاہتی ہوں بچوں پر بہت پریشور ڈال دیا جاتا ہے تو اس پریشور کو جو ہے وہ کس سے ہی ہند اس کیا ہے اچھے پیسی ایک انہوں نے انہوں نے یہ بات صحبت کی کہ اگر کوئی ایجوکیشن میں آپ لوگ نہیں پڑھ رہے تو آپ کی گریڈ زیادہ اچھا آپ دیکھیں اب ہی کنیٹ میں جو پڑھتی ہیں وہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہیں لاہور پڑھتی ہیں وہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہیں لیکن انہوں نے بڑے مکام بنائے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ خوبصور دکھانے میں بہت زیادہ time لگاتے ہیں ہالی لڑکیاں لڑکے بھی ہیں لڑکوں میں یہ گین کی پہنیے ٹی شٹ پہنیے اور انہوں نے آجانا ہے ایسے لڑکے بھی بڑا کرنے لگتے ہیں اس میں یہ کہ ان کا دھیان ہے وہ پڑھائی سے اور ایکسٹریک کرکلل ایکٹیوٹی سے اور پروڈکٹیوٹی سے ہٹ جاتا ہے اور وہ زیادہ ڈیٹنگ پہ اور زیادہ میں زیادہ اچھا لگنا چاہیے اگر آپ نے اپنے پروڈکٹیوٹی چاہنے تو آپ جایئے بہت ت 간ی کمیونکسی ہٹ جو سکتا ہے جو ہماری کمیونکسی بھی ہے بلکل ایسے ہے اب اپنی کمیونکسی تب ہوگی جب ہماری کانٹنٹ کے بارے ہیں بلکل ایسے ہیں بلکل ایسے ہیں آپ کا اپنی کسی حرکتہ ہیں آپ بھی سیلتنیزتی بحقی 줍 کسی بہتر ہو سکتا ہے ایک کمیونکسی بھی اپنی کمیونکسی لیکھ کر رہا ہوں چاہیے کالجی سے پیجنا چاہیے کسی ہے کہ اسے کو ہمیں حتیل ایج بیدارے کام کرنا ہے ہمیں ایڈیال کی تأییز ہے رہا کالجی سے پیجر کرے گا پہلی ہی ایج تو اس وقت اغرقی رہا کامل دنیا کا свہر کل بھی خرید نظام وہ سات سال سے پہلے بچہ سکول میں پیجروں میں داہل نہیں کرتے ہمارے ہاں چار سال کا بچہ سا سکول کی چاہیتا ہے میں کہہوں میں سکول کا چہرہ نہیں دیکھتا وہ 7 سال سے پہلے ہمارے ہیں اور ہمارے ہاں چار سال کا بچے گیا تین سال کا بچے گیا ہمارے سال کے بچے سال کا بچے گیا بچے کو سمجھول پر آئی چاہتے ہیں آید ان کی دیکھنا ہے خوبصورت رسرچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے بعد میں یہ گلا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے یا ہمارے ساتھ ان کی افیکشن نہیں رہی محبت نہیں رہی وہ چھوٹے ہوتے ہیں جب آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں جس وقت اس کی ماں کو یا باپ کو اس کی ضرورت ہے اس کی گود کی اس کی حقز کی اس کی ضرورت ہے اس وقت آپ نے نکال دیا بچے کو باہر ایسا ہے اور اس کا دھیان لگیا باہر پھر وہ کہتے ہیں کہ بچہ میرے پاس نہیں بیٹھتا یا میرے ساتھ اس کی افیکشن نہیں ہے اسی لیے جب پانچ سال کے بچے کو آپ گھر سے باہر نکالتے ہیں اس کی افیکشن جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں لیکن وہ بات بھی ہے لیکن یہ بھی ایک فیکٹر آتا ہے کہ پھر ان کی اجوکیشن جو ہے وہ لیٹ کمپلیت ہوگی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ دو سال کے بعد ایک جگہ پہ پہنچیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ ایک مچور مائنڈ کے ساتھ آپ جاتے ہیں فیملی کا جو لنک ہے بچے سے بنانا وہ جو ایک بان ہے وہ ایک رلیشنشپ ہے وہ بہت امپورت ہے سکول مائر آپ دیکھیں جو بچے بھی جاتے ہیں وہ روتا ہوا جاتا ہے اور وہ اتنا روتا ہے کہ اس کے دماغ میں اتنا امپوز ہو چکا ہوتا ہے کہ سکول is not a very good place بچپن میں آپ نے اس کے دماغ میں ڈال دیا جب اسی لیے جب بھی وہ جائے گا آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی بچہ خشاش پٹھا بشخش اٹھ کے فٹا فٹ نہیں جاتا کیونکہ آپ نے بچپن پہ اس کے دماغ میں اتنا اتنا انگر کریئٹ کر دیا ہے سکول کے لیے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یا اگر آپ کو اتنا ہی پڑھائی آئی ہوئی ہے پڑھائی آئی ہوئی ہے تو ٹوٹر آپ گھر میں رکھیں لیکن بچے گھر میں وقت زیادہ گزارے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ زیادہ سوشل ہوگا اگر وہ جاتا ہے بچپن سے ہی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے دماغ میں دنیا میں ریسرچز ہوتی ہیں ان کے بڑے پیرامیٹرز دیکھے جاتے ہیں ان کے ہیومن سائیکولوجی بھی سٹڈی ہوتی ہے ان کو سٹڈی کرتے ہیں اگر آپ کو سٹڈی کرنے کے بعد وہ ریسرچ کو آؤٹ کرتے ہیں پھر ہمیں اس پہ مان لیں گے تو ہمارا زیادہ فائدہ رہے گا کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ چار کا بھی بہتر ہے کوئی کہتا ہے پانچ کا کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے چھے کا تو کہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں دنیا میں یہ ریسرچز ہوتی ہیں ہمیں اگر ان کو لے زندگی میں کام کریں تو ہمارے زیادہ بنیفیشن ہوگا تو چھے اگر آپ کام کریں شلاللی بھی بندی سٹڈی کرتے ہیں میرےότεر اب ا sala شکل کرنے دنیا cancelلی اور مرکوiram کیا ہے اب م Vieick ساتھ جن سہ Stand لگوں گے وہ دنیا ایک حسن اور چند پہ گزر ہمارے دنیا میں تمام کریں پری قام کیل certain گنیا میں چ بنیفپر ہمارہ آپ کو پی اینڈی دس کی ڈی سیوڑ ہو کی medزر اسالس evacanci porta sack کچORE اس پاتش کر کے لئے کچھ اپ прокانہ سکتے ہیں اس کی طرپ کرم سکتے ہیں اس سے پیٹ کو سیکھنا کہیں کیونک ماجاز ہے کہ آپ کو اس کی ذریعmate Walker شدمی لگتے ہیں تجھے تعلق 3 تدائیہ بے消 Abdul-Adee شرطیiggly جو جانکھا اور شرطیgary把 sensitive sont ج Take لائے جیس گر مزید بارے آپ کے سگر مزید گنام اچھی بات نہیں ہے وہ وہاں سے اس کی پلانی ہے میرے بڑوں میں بھی کہا تھا کہ آپ کی بیٹی آپ ان کی ایج کام لکھوائیں میں نے کہا کہ اپنے بچوں گانا جوٹ سے آغاز نہیں کرنا ماشااللہ اگر اتھارا نہیں تو بیس میں ہو جائے گا اس میں کیا اسے فرق پر جاتا ہے تینکیو سو مچ سر آپ کا کہ آپ مارے پروگرام میں آئے تینکیو سارا تینکیو ان خوبصور سے اس کھانے کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج ہم نے بچے پہ بات کی امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو ویکیشنز پہ انجوائی کروائیں گے ان کا خیال رکھیں گے اپنا بھی خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھے گیا ان کا بھی خیال رکھے گا جو آپ کے اپنے نہیں ہیں خوش رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ موسیقی